اسلام علیکم دوستو بات کرنے جا رہا ہوں پاکستان کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر بیٹسمن محمد رزوان نے کینیڈا کے حلاف نسب سینچری بنا کر ایک اور ناپسندیدہ ریکارڈ اپنے نام کر لیا نیو یار کے ناسوی کاؤنٹی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں کہلے گئے میچ میں قومی ٹیم کے کینیڈا کو شکست دے کر ایونٹ میں پہلی پتہ سمیٹھی ہم اس پاکستان نے کینیڈا جیسی کامزورٹین کے حلاف ایک سو ستر رنس کے حدب کا تقعب کرتی ہوئی سترہ اشاریت تین اور میں خاصل کیا اور ساتھ وکٹو سے پتہ سمیٹ لی اس میچ میں محمد رزوان نے ترپن گیندوں پر ترپن رنس کی اننگ کے لی جس میں دو چوکی اور ایک چکا شامل تھا ٹی ٹونٹی ورلکپ دوازار چوبیس میں محمد رزوان پپٹی کرنے والا پہلی پاکستانی بیٹر ہے اس ایڈیشن میں سو سترین نصب سنچری کا ریکارڈ محمد رزوان نے اپنے نام کیا جو اس سے قبل جنوبی اپریقہ کے بیٹر ڈیویڈ میلر کے پاس تھا انہوں نے پچاس گیندوں پر نصب سنچری بنائی تھی کینیڈا کے حلاف قومی ٹیم ابتدائی چار اور میں ایک بھی چوکہ لگانے میں ناکام رہے تھے دوستو محمد رزوان کے حوالے سے یہ نیوز تھی میں نے آپ کے ساتھ شیر کیا ترین خبر محمد رزوان کے حوالے سے جو میں نے آپ کے ساتھ شیر کیا اس طرح تازہ ترین خبریں سننے کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل کے ساتھ جوڑے رہے اور اگر ویڈیو فسن آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے آنے والا ویڈیو کے اپ ڈیٹس آپ کو بروقت ملتے رہے شکریہ